روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ پانی پیو گردے خراب نہیں ہوں گے کچھی ہری مرچ ہر کھانے میں استعمال کرو جسم کی چربی پھگھلتی ہے جب آپ پریشان ہو اور جسم تھکا تھکا ہو تو آدھرک والی چائے پیو آرام آ جائے گا نہارمو روزانہ گلاب کی خوشبو سنگ لیا کرو جسم ترو تازہ اور جوان رہے گا گھٹنے کے بل زیادہ دیر بیٹھنے اور کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں زیادہ چائے پینے سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں وہ بہت دماغ دار ہوتے ہیں پیاج کی خوشبو سنگنے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں بال گیلے ہوں تو کنگھا کرنے سے گریز کریں اس سے بال کمزور ہوتے ہیں کچھی روٹی اور کچھے فل کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے سانس لینے میں تکلیب محسوس ہو تو ہری چائے پینے انشاءاللہ آرام ہوگا نیند زیادہ تنگ کر رہی ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی لو نیند جلدی نہیں آئے گی رات کو دیر سے سونے سے انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں پلاشٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے ہری رنگ کی چیزوں کو روزانہ گور سے دیکھنے سے نظر تیج ہو جاتی ہے پکا ہوا آم کھانے سے چہرہ نکھرتا ہے بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ کھائیں املی اور آلو بکھارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل محاسے اور جھائیاں دور ہوتی ہیں انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نہار مو روزانہ کالے انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے گیلی مٹی کی خوشبو سونگ لینے سے سونگنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بے تہاشا طاقت ملتی ہے پان کے پتے سوجن والی جگہ پر رگڑا جائے تو سوجن ختم ہو جاتی ہے لگاتار ایک ہی جگہ پر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت تو روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یاداشت اچھی ہوتی ہے لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے خواب میں سمندر کو دیکھنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہوں ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور گم بہت زیادہ آتے ہیں چائے میں کلونجی بھیگو کر پی لو اس سے دماغ تیز ہو جائے گا گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے آم ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ اور بعد میں کچھی لسی جرور استعمال کرو آم تھنڈا کیے بگیر کھانے سے جسم پر فوڑے اور آنکھوں کی بیماری پیدا کرتا ہے نہارمو آم کھانا گرمی پیدا کرتا ہے کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دے ہے زیادہ گصہ کرنے سے جگر کمزور ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں ورنہ پیٹ اور دل کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے ہونٹوں کا سوج جانا جلدی گردے خراب ہونے کی نشانی ہے اونٹنی کا دودھ پیو قد بڑھنے لگے گا ناریل کو پیس کر روٹی کے بعد کھا لینے سے جہرہ جوان نظر آنے لگے گا فٹے ہونٹوں پر کریلے کا پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے سر پر مالش کرنے سے بلگم ختم ہوتی ہے پیاج کا پانی پیو میدہ ساف ہو جائے گا کوئی بھی وزن اٹھانے سے پہلے نیمبو پانی پیو پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے پدی نہ کھاؤ زیادہ تھوکنا جسم میں پانی کی کمی لاتا ہے سونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال گرنے سے رک جاتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ان کی یاد داشت تیز ہوتی ہے سونے سے پہلے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سویا کرو سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگے آنکھیں بند ہونے لگیں تو جان لو آپ کا دماغ کمزور ہو رہا ہے ہری مرچ کھاؤ نظر تیز ہو جائے گی لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کے صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں نہانے کے فوراں بعد اپنے کانوں کے پیچھے تیل لگایا کرو یاد داشت تیز ہو جائے گی دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ ہری الائچی استعمال کرنی چاہیے الٹا لیٹنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے سگر کے مریضوں کو چینی کی جگہ گڑھ کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کے جسم کی ہاتھ یا پاؤں کی خال کالی پڑ گئی ہو تو سونے سے پہلے نیمبو کا رس لگاؤ روٹی کے بعد آم کھانے سے میدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے سانولے رنگ والے لوگ کچھے دودھ کا استعمال کریں انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو زندگی بھر کبھی فیفڑے خراب نہیں ہوں گے کلونجی کا پانی سر پر ڈال دینے سے بال گرنا رک جائیں گے رات کو چہرے پر دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی عورت اگر ایک ہفتے تک لگاتار اونٹنی کا دودھ پی لے عورت کی چروی پگھل جائے گی روزانہ نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا ٹماتر اپنے کھانوں میں زیادہ استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری اور پیشاب میں انفیکشن ہو جاتا ہے گیندے کا پودھا سنگنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں سوتے وقت بار بار پیشاب کا آنا سگر کے مرض میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے عام کھانے کے بعد پانی پینہ بلگم پیدا کرتا ہے رات کو پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل لگا کر سونے سے نظر کی کمزوری سے بچ سکتے ہو پیٹ میں قبض اور گیس وغیرہ کے لیے گنے کا رس بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر گھر میں کسی کی خانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹڈڈی کا سالن کھلاو بکرے کی کلیجی کا زیادہ استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے دیسگ ہی استعمال کرنے سے آپ کا جسم طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے اور جسم کا درد دور ہو جاتا ہے جو مرد اور عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ ٹماتر کا رس لگا لیا کریں چہرہ نکھر جائے گا ماہرین کے مطابق اگر اچھی صحت چاہتے ہو تو فل تازہ کھایا کریں شدید گرمی میں جسمانی محنت کرنے سے بچیں احتیاط کریں نہارمو آم کبھی بھی نہ کھائیں کھالی پیٹ کیلہ نہ کھائیں کھربوجہ نہارمو نہ کھائیں اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا کھائیں ساکل چلانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا گردوں کے درد میں پانی زیادہ استعمال کرو گردوں کا درد ختم ہو جائے گا کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بچیں کیونکہ پینے سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اگر لکوے کی بیماری ہو جائے تو جنگلی کبوتر کھالو لکوہ دور ہو جائے گا سبجی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے کیلہ کھاؤ بلٹ پریشر کنٹرول رہے گا باسی روٹی کھانے سے دانتوں میں تھنڈا گرم لگنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی پکھلتی ہے جس گھر میں مرگیاں موجود ہوں وہاں کسی کو بھی گرمی کے دانے نہیں نکلتے ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے نظر کمزور ہو رہی ہو تو آم کھاؤ پھول مکھانے کھاؤ اس سے رنگ نکھرتا ہے آڑو کھانے سے میدے کی صفائی ہوتی ہے اور میدے کی بیماری نہیں ہوتی ڈبل روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے دبلہ پند ختم ہو جاتا ہے موسیقی آپew vam ہے espeší کھانے سے دینگ GSK شکریہ ڈبلering ڈبلering